بسم اللہ الرحمن الرحیم الماس ٹیوی کے ناظرین السلام علیکم کہ کامیاب کردار کے لئے تربیت زیادہ کار آمد ہے یا محول میرے ایک ہم منصب وزیر نے جلدی سے کہا آلی جا تربیت جبکہ میں نے اجلت میں کہا جناب محول محول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے بادشاہ سلامت نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اور اس کے لئے ہمیں ایک ماہ کی محلت دے دی گئی میں سوچ سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چوبیس دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر گویا دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینہ میں اٹک گئی دربار کے ایک دروازے سے دس بلیاں موں میں پلیٹیں لیے ہوئے جن میں جلتی ہوئی مومبتیاں تھی ایک کتار میں خرامہ خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئی نہ پلیٹیں گری اور نہ مومبتیاں بجیں دربار تعریف و توصیف کے ناروں سے گونج اٹھا میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور یہ سب تربیت ہی ہے جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و زبد کا عادی بنا دیا بادشاہ نے میری جانب دیکھا مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی میں دربار سے نکل آیا تب ہی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے میں دو دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں دی گئی مدد میں سے چار دن باقی ہیں اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے فقیر نے سر جکایا اور آہستہ سے بولا واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ تیسوے دن تم بھرے دربار میں محول کی افادیت ثابت کرو گے مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا وزیر نے لچارگی سے کہا آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا فقیر نے سر جکائے ہوئے کہا وزیر میوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا آیا مکررہ مدد کا آخری دن تھا دربار کھچا کچھ برا ہوا تھا وزیر کا دل زور زور سے دڑک رہا تھا سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی کہ اچانک ایک مفلوق الحالسہ شخص اپنے مختصر سمان کا تھیلہ اٹھائے دربار میں داخل ہوا بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت کم ہے میں نے واپس جانا ہے اس وزیر سے کہو کہ تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تعلی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا دربار کے دروازے سے دس بلیاں اسی قفیت میں چلتی ہوئیں سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا وزیر نے امید بری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا جب بلیاں این دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان اپنا تھیلہ الٹ دیا تھیلے میں سے موٹے تازے چوہیں نکلے اور دربار میں ادھر ادھر باغنے لگے بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی انہوں نے مو کھول دیئے پلٹیں اور موبتیاں دربار میں بکھر گئیں ہر طرف بگتر مچ گئی بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جولیوں میں گسنے لگیں لوگ کرسیوں کے اوپر اچھلنے لگے اور دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا آپ کسی جنس کی جتنی بھی اچھی طبیعت کر لیں اگر اس کے ساتھ اسے اچھا محول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اثر کھو دے گی کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر محول بے حد ضروری ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا ہمارے ہاں ساری ذمہ داری استاد کی تربیت پر ڈال دی جاتی ہے گروہ کا کیا محول ہے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی علماء سٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیں